پنجاب پولس میں یا کوئی اس طرح کی فیلڈ میں جاتا ہے آفیسر رینگ میں جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں تو اس کے جس حیدیہ وہ شروع شروع میں اتنی ہی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ کر آنا چاہیے یا فیلڈ نہیں تو اس کا انصر ہے بلکل بھی نہیں میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ فیلڈ دینے کے بعد آپ سوہر اپنے سال کے انڈ تک اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے تک اپنا لون پر کر دیں گے یہ میں آپ کو آپ کے گرنٹی دیتا ہوں اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیا حال چالیں آپ سب کے آئی خوب ایک دم مدہ میں ہوں گے آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادھر ویڈیو اشیار بہت سارے جو سورنٹس ہیں جو کہ اپلائی کر رہے ہیں جو کہ اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں نیکسٹ جنوری انٹیک کے بعد میری جون انٹیک میں ہیا سبتمبر انٹیک میں ذائی بات ہے انہوں نے جو پروسس ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ کر دینا ہے اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ کرنی سٹارٹ کر دینی ہے لیکن سیل وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں یوکے میں آنا چاہیے یعنی داری بات ہے جتنے زورز یوکے کے اندر چینج ہو رہے ہیں یا جو ڈیفیکلٹی پیش کرنا پڑ سکتی ہیں آنے والے وقت میں یا جو زورز چینج کر رہے ہیں سپنٹ ویزا کو لے گی پی ایس ٹبیو کے لے کے یا آنے والے جو سکل ورکر ویزا ہے یا پی ایس ٹبیو کو لے کے ان کے بعد جو ویزا چینجنگ ہے پی ایس ٹبیو کے بعد اس کو لے کے تو زیادی بات ہے سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ ورثیت ہمارے لئے یہ رہے گا یا پھر نہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا چھوٹا سا بزنرس کر رہے ہوتے ہیں پاکستار میں وہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں یوکے کے اندر اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جاب کو چھوڑ کر یوکے میں آ جاتے ہیں کئی لوگ آتے ہوتے ہیں جن بچہاروں نے لون لے کر آنا ہوتا ہے یوکے کے اندر تو زیادی بات ہے سب کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ ہمارے لئے ورثیت ہے یا پھر نہیں میں نے سوچے اس پر ایک ویڈیو چھوٹی سی بناوں کہ یار کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یوکے کے اندر آنا چاہیے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے لون لے کر آنا چاہیے یا نہیں ورثیت ہے یا پھر نہیں پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر تو آپ میں نے بولا تھا فری ہوئے ہیں اپنی انٹر سے فری ہوئے ہیں اپنے بی ایس بیچرل پر یوکے کے اندر آنا ہے یا سوچ رہے ہیں یا اگر آپ ماسٹر سے فری ہوئے ہیں آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے کوئی جاب نہیں ہے اور آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آر کے بعد میں نے پلان اپنا باہر کا ہی کرنا ہے تو بہتر ہے بجائے سوچنے کے بجائے اس کے کہ آپ سوچنے میں لگا دیں ایک سار یا دو سار سوچنے میں لگا دیں اس کے بجائے آپ سٹیپ لیں اور پروسس اپنا سٹارٹ کر دیں اگر آپ اپنا پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈیلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بجائے اس کے کہ دو سار آپ ڈیلے کریں سوچتے رہیں اور ایڈ دی انڈ پھر بھی جو ہے وہ آپ نے اپلائی ادھر ہی کرنا ہو آپ نے ادھر ہی آنا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جلتی سے اپلائی کریں اور یوکے کے اندر آ جائیں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ گورنمنٹ جاب کے اندر ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ہوتے ہیں ایک چھوٹے سکیل پر کہہ لیں کہ ایلیون کی کر رہے ہیں اور ٹویلز کی یا ٹھائٹین جو بھی جاب کر رہے ہیں ہوتے ہیں اور ان کی سیلی جو ہے وہ پچاس ساتھ ستر ہزار دک ہوتی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل تھے ان کا جو ہے وہ سڑکت چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اسی سوچ بچار بھی ہوتے ہیں کہ ادھر تو ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا میں جیسے انڈی ایک کمنٹ میں پڑھ رہا تھا ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ میں گورنمنٹ کی جاب کرتا ہوں اور آئی تنگ وہ سکسٹی تھا ہوتا سیلی اپنے بتا رہا تھا اور پانچ چھے ہیں کہتا ہے میرے گھر کے پردیں افراد ہیں سوری تو ان کو میں سپورٹ کر رہا ہوں تو کیا مجھے مطلب آگے بڑھنا چاہیے باہر آنا چاہیے یا نہیں تو اس کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا کہ یار اگر تو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی سیلری ہے وہ آنے والے دس سالوں میں کہہ لے کہ دس لاکھ تک سوری دس لاکھ آگئے ہوں ایک لاکھ تک بھی چلی جائے گی یعنی ساٹھ ہزار ہے آنے والے دس سالوں میں ایک لاکھ تک وہ چلی جاتی ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو سپورٹ ایزی لی کر رہے ہیں تو پیسے تو آپ کو بھائی سٹیپ لینا چاہیے باہر آنے کا کیونکہ جو اس طرح کی مدد جاب ہوتی ہے داری بات ہے اگر کوئی بندہ کلرک ہے یا کوئی کونسٹیبل پولس میں کہہ لے کہ وہ ہے تو وہ کہہ لے کہ اس کی اس طرح کی ترقی نہیں ہوتی جس طرح کے ایک آفیسر لیول کی ہوتی ہے تو میں نے اس کو سوچا کہ بجائے اس کے کہ یار دس سال آپ ادھر دائیں کرو ایک سٹیپ آپ لے سکتے ہو اگر آپ مینج کر سکتے ہو آپ کی فیملی مینج ہو جائی آپ کے باہر آنے کے بعد تو آپ کو سٹیپ لازمی لینا چاہیے باہر آنے کا اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں کسی آفیسر رینک پہ ہیں جس نے اگر آرمی کی بات کرنے تو کوئی ایدہ سیکنڈ ایکپننٹ بڑھتی ہوتا ہے تو وہ داری بات ہے اس کی جو سہیلیہ وہ اتنی ہوتی ہے چاریس پچاس ساٹھ ہزار تک ہوتی ہے یا جو کہ ایس آئی پنجاب پولس میں یا کوئی اس طرح کی فیلڈ میں جاتا ہے آفیسر رینک میں جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں تو اس کی جس حیدیہ وہ شروع شروع میں اتنی ہی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ کر آنا چاہیے یا فیس نہیں تو اس کا آنسل ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ اگر میں آرمی کی ہی بات کروں تو آرنے والے جو دس سال ہیں وہ اس کا رینک اس لیول تک ہو جائے گا کہ بھائی اس کے پاس جو گر ہوگا یا کوئی اس طرح کے اسکری میں اس کا جگر ہوگا یا کوئی بنگلہ ہوگا اس لیول تک کوئی عام بندہ بھائی جا بھی نہیں سکتا ان کی اس حساب سے پروموشن ہوتی ہے ہمارے اگر پاکستان کے بات کرنے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آرمی کی ایک سٹیٹس کیا ہے ایک ہائی لیول کا ان کا سٹیٹس ہے تو اس لیے جو ان سرنگ میں جائے جو اس طرح کی مطلب فیلڈ میں ہے تو ان کو تو میں بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ کسی بھی کنزل میں جائے یوکی چھوڑ چھوڑ کے ایسی مطلب یا کوئی اسی پیوڈ میں جائے تو بلکل بھی میں نے کوئی ریکمینڈ نہیں کرتا اس کے بعد ہی آرم بات کرتے ہیں ساری کیٹیگری چھوڑ کے کہ جگر کسی بندہ نے یوکی کے اندر آنا ہے تو داری بات ہے کہیں لوگ میڈل کلاس فیملی سے ہیں میری طرح تو انہیں جو ہے وہ لون لے کر آنا ہوتا ہے وہ خود افورڈ نہیں کر سکتے سٹیٹمنٹ کسی سے لے کر رکھوانی ہوتی ہے لون لے کر جو ہے وہ یوکی کے اندر آنا ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ ورثیٹ ہے یا پھر نہیں ہم یوکی کے اندر آ کے لون اپنا واپس پی کر سکیں گے یا پھر نہیں تو یار اس میں دو درکھا گا رہا ہے پہلے نمبر پہ بیچرل کی بات کریں اگر آپ ایسا بیچرل آ رہے ہیں تو آپ نے تین سال تک تو ظاہری بات ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے تو شاید مینج ہو ہی جائے گا اگر آپ ہارڈ ورکنگ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے لون بھی پی کرتے رہیں گے ظاہری بات ہے تین سال آپ نے اپنی ایدھر فیش بھی دینی ہے اپنا روم رنڈ پی کرنا ہے اپنی ٹریولنگ کارس اپنا لیوئنگ اسپینسی اپنا روم رنڈ سارا کچھ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندرنگ کرنا ہے اسے سارے اخراجات نکالنے کے بعد آپ کے جو پیسے بچنے ہیں وہ آپ نے جو لون لیا ہوئے وہ پی کرنے ہیں تو تین سال جو ہے وہ آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہیں تو تب جاگے چوتھے سال یہ کمپلیٹ ہوگا آپ کا لون تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کچھ کیسے آپ لون لے رہے ہیں وہ کتنی دیر تک یہ برداش کر سکتا ہے کتنی دیر تک وہ آپ کو لون دے سکتا ہے کتنی دیر تک وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا کہ مجھے میرا لون واپس کرو تو یہ چیز ہے اس کے بعد اگر کریں ماسٹرز کی بات تو ماسٹرز کی ضروری بات ہے ایک سال کا ماسٹرز ہے سب سے بڑا بینڈ بیٹی یوکی کا ایک سال کا ماسٹرز ہے ایک سال کے آپ نے فیز دینی ہے جس میں سے آپ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ اگر پاکستان سے فیز دے کر آ جاتے ہیں باقی آپ کی پانچ شین سات ہزار تک فیز بچ جاتی ہے تو آپ ادھر آتے ہی ہارڈ ورکنگ سٹارٹ کریں اور پہلے ہی دن سے یہی سوچیں کہ کام ہی کام کرنا ہے کوئی بارش نہ دیکھیں کوئی دن کوئی رات اپنی بات لگا دن رات جو ہے وہ ایک کر دیں لگن کے ساتھ کام کریں محنت کریں تو میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ فیز دینے کے بعد آپ سواہر اپنے سال کے اند تک اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے تک اپنا لون پر کر دیں گے یہ میں آپ کو آپ کے گرنٹی دیتا ہوں لون اگر یہ نہیں کہ مزاری بات ہے کچھ آپ نے اپنے سیونگ بھی کی ہوگی یعنی جو جس ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ نے فیز دینی ہوتی ہے وہ جس آپ وہ لون لیتے ہیں باقی آپ خود سے منیج کرتے ہیں یا اگر فرد کہنا تیس لاکھ لگنا ہے آپ کا تیس لاکھ ہی آپ نے لون لیا ہے جس سے بھی لیا ہے تو جو آپ کا دوسرا سال ہوگا اس میں تو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ لکھ کر دیتا ہوں پہلے سال آپ نے فیز وغیرہ دی تھوڑا سال لون پے کیا دوسرے سال تو آپ ہنڈر پرسنٹ اپنا لون پے کر دیں گے یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے ہارڈ بر کیا اگر آپ نے دن لگا کے کام کیا دل لگا کے محنت کیا آپ نے کام کیا لگن کے ساتھ کام کیا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے پیسے جو ہے وہ لے کر ادار آیا ہوں میں نے چیزیں پیسے پے کرنے ہیں تو آپ پے کر دیں گے اس چیز کے ٹینشن لینے کیا آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے رگارڈلیس کہ آپ یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں یوں کہ اندر جاب نہیں ہے کامونڈیشن نہیں ہے بھائی سب کچھ ہے آپ بس کرنے والے ہوں آپ جاب دھوننے والے ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے بعد یہی کہیں کہ میں نے فلاں بندے کے بولا ہوا جاب کا وہ ڈونڈ رہا ہے فلاں بندے کے بولا ہوا ہے مجھے جاب ملنے لی ایسا نہیں ہے آپ نے خود اپنے لیے کرنا ہے آپ نے خود اپنے لیے مینل کرنی ہے تو آپ اپنا لون جو ہے وہ ایسی لی پے کر دیں گے اس کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن داری باتہ ٹیم جو ہے کسی سے اگر آپ نے لون لیا تو اس سے ٹائم آپ نے خود لینا ہے کتنے ٹائم تک جو ہمارے لون پے کروں گا وہ آپ اپنا سارا حساب کتاب مینج کر کے اس حساب سے آپ جو ہے پے کر دیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے ایزی ہو کر آئیں ایک سٹیپ آگے بڑھیں سٹیپ لیں جس کو رسک کہتے ہیں رسک لیں بجائے اس کے کے دو تیچ چار سال بعد آپ پچھتا ہوا مطلب آپ کو ہو کے مجھے اس ٹائم جو ہے وہ چل جانا چاہیے تھا تو بہتر یہی ہے کہ آج ہی اس چیز کا رسک لیں اور موو آن کریں تو یہی تھی ایک آج کی ویڈیو میں میں سوچاکہ اس پر ایک ویڈیو چھوٹی سے بناؤں ایک موٹیویشن آپ کے لئے آپ سب کے لئے جو کہ الہاست اور لون لے کر آنا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ